بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلیسٹک مزائل پروگرام پر مذاکرات نہیں ہو سکتے نومنتخیب ایرانی صدر کا بڑا اعلان سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا غزہ سے مزید راکٹ حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے اسرائیلی وزیراعظم نے بڑی دھمکی دے دی ترک صدر رجبتی بردوان نے ملک بھر میں لاکڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا چینی صدر کی ابراہیم رئیسی کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارک بات سعودی عرب سے اہم خبر نماز کے اوقات دکانے بند رکھنے کی پابندی ہٹانے کی سفارش پر وارٹنگ موخر کینڈا نے پی آئی اے کو دوبارہ براہ راست پر واضح شروع کرنے کی اجازت دے دی چین کرونا کی ابتدا کی تحقیقات کی اجازت دے ورنہ تنہا رہنے کے لیے تیار ہو جائے امریکہ کی دھمکی پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخب رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولئے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈ لائنز آپ نے چانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف عزیز اعظم عمران خان نے ایک بار پھر انکار کرتے ہوئے امریکہ کو پاکستان میں فضائی اڈے نہ دینے کی وجہ بتا دی امریکی اقبار میں لکھے گئے مضمون میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ بھی سال بعد بھی افغان جنگ نہیں جی سکا تو ائر بیس سے کیا کرے گا امریکہ کو اڈے دیئے تو پاکستان پھر دہشت گردوں کے نشانے پر ہوگا عمران خان نے کہا ہے کہ افغان حکومت پاکستان پر الزام تراشی کی بجائے مذاکرات میں لچک دکھائے افغانستان میں کوئی پسندیدہ انتخاب نہیں جو بھی افغان عوام کا اعتماد لے کر آئے گا اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں مدیعہ عظم عمران خان نے اپنے مضمون میں افغان مسئلہ کا سیاسی حل نکالنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ انخلاص سے پہلے سیاسی تصفیحہ نہ ہوا تو خانہ جنگی ہوگی طالبان نے افغانستان کو مکمل فتح کر لیا تو بہت خون خرابہ ہوگا ہم امن چاہتے ہیں اب کسی بھی قسم کی محاضرائی کا حصہ نہیں بنے گے جو بھی افغان عوام کی نمائندگی کرے گا اس سے بات چیت کریں گے گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان نے امریکی ٹی وی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ پاکستان امریکہ کو اڈے دے خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ پاکستان اور آزربائی جان تاریخی اعتبار سے ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا دو روزہ دورے پر آزربائی جان پہنچے ہیں جہاں ان کی صدر سے ملاقات ہوئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی آزربائی جان کے صدر سے ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ تعاون خطے کی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی صدر سے ہونے والی ملاقات میں آزربائی جان کے وزیر دفاع بھی موجود تھے ملاقات میں افغان مفامتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے اس موقع پر کہا ہے کہ پاکستان اور آزربائی جان کے تعلقات مشترکہ مذہبی ثقافتی اور تاریخی اقدار پر قائم ہیں خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے نومنتقی بصدر عبراہیم رئیسی نے اعلان کیا ہے کہ بیلیسٹک مزائل پروگرام پر مذاکرات نہیں ہو سکتے صدارت انتخابات میں کامیابی کے بعد عبراہیم رئیسی نے پہلی پریس کانفرس کی اور کہا ہے کہ امریکہ نے جوہری معاہدے دوہزار پندرہ کی خلاف ورزی کی جبکہ یورپی یونین بھی وعدوں کی پاسداری میں ناکام رہی ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران پر آئے تمام امریکی پابندیاں اٹھانے کا پابند ہے خارجہ پولیسی جوہری معاہدے تک محدود نہیں ہوگی ایرانی عوام کی امنگوں کو جوہری ڈیل سے نہیں جوڑ سکتے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے سوال کا جواب انہوں نے نفی میں دیا ابراہیم رئیسی نے اعلان کیا ہے کہ بیلیسٹک مزائل پروگرام پر مذاکرہ تو نہیں ہو سکتے ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے ساتھ باہمی رابطوں کے خواہ ہیں پروسی ممالک سے تعلقات میں بہتری ترجیحات میں شامل ہیں اور پوری دنیا سے بات چیت کریں گے خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے نئے وزیراعظم نفتہ علی بنیت نے کہا ہے کہ ان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مزید تشدد اور غزہ سے راکٹ فائر کو پرتاشت نہیں کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ہم دہشتگرد انظیموں کے دباؤں میں نہیں آئیں گے اور ان کے خلاف کاروائی جاری رکھیں گے اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق پہلے سیکیورٹی اجلاس کے بعد جاری کردہ بیان میں نئے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ہم غزہ کی پٹی کے رہائشوں کے ساتھ کسی تنازعہ میں ملوث نہیں ہونا چاہتے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو ہم پر حملہ نہیں کرے گا ہم بھی اس کا نقصان نہیں کریں گے ذرائع ابلاغ کے مطابق ہماس کی جانب سے دو لاپتہ فوجیوں اور اسرائیلی شہریوں کی سات سالوں سے واپسی کو نظر انداز کرنے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اور ان کی حکومت کے عراقین اسرائیلی عوام کے ملازم ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک صدر رجبتی بردوان نے ویکسینیشن عمل تیز ہونے اور پابندیوں سے کرونا وبا میں کمی آنے کے بعد لاکڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجبتی بردوان کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ اجلاس میں کرونا وبا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے آہم فیصلے کییں گے ترک صدر رجبتی بردوان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں کرفیو یکم جولائی سے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا ہفتہ بار لاکڈاؤن اور رات کا کرفیو اٹھا لیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ پابندیاں نرم کرنے کے سلسلے میں سفری پابندیاں اربن پبلک ٹرانسپورٹ بھی مکمل طور پر کھول دی جائے گی خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کا صدر شی جنگ پنگ نے ابراہیم رئیسی کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارک بات کا پیغام بھیجا ہے پیر کو بھیجے گئے پیغام میں چینی صدر نے کہا ہے کہ چین اور ایران جامعہ سٹرجک شراکت دار ہیں اور رواصال دونوں ممالک سفارتی تعلقات کے قیام کی پچاسویں سالگیرہ منا رہے ہیں چینی صدر کا مزید کہنا تھا کہ وہ چین ایران تعلقات کی ترقی کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں اور وہ دونوں ممالک اور ان کی عوام کے فائدے کے لیے دو طرفہ سٹرجک رابطوں اور باہمی سیاسی اعتماد کو مستحکم کرنے اور مختلف شعبوں میں یکسہ فائد پر مبنی تاون کو وسیع اور گہرہ کرنے کے لیے رئیسی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہ ہیں خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی مجلس شورا نے نمازوں کے اوقات میں تجارتی اداروں کو بند رکھنے کی پابندی ہٹانے کی سفارش پر ووٹنگ موخن کر دی سعودی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق مجلس شورا نے نمازوں کے اوقات میں دوکانوں کو بند رکھنے کی پابندی ہٹانے کے علاوہ تمباکو پر سو افیسر ٹیکس کو دس سے بیس فیصد کرنے کی سفارش پر ووٹنگ موخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے سعودی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق شورا کا سفارش میں کہنا تھا کہ جس طرح سرکاری اور نیجی ادارے نماز کے اوقات کے دوران بند نہیں ہوتے اسی طرح تجارتی اداروں پر سے بھی پابندی اٹھا لینی چاہیے سعودی عرب کے علاوہ مسلم دنیا میں کہیں بھی نماز کے دوران کاروبار بند نہیں کیا جاتا سفارش میں کہا گیا ہے کہ جمعہ کا دن اس سے مستثنہ رکھا جائے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پی آئی اے کو کینیڈین حکام کی جانت سے کینیڈا کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے ترجمان پی آئی اے کے مطابق کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پی آئی اے کی کینیڈا کے لیے پروازوں کو صرف کارگو تک محدود کر دیا گیا تھا تاہم کینیڈین حکام کی جانت سے دوبارہ براہ راست پروازوں کا اندیہ ملنے کے بعد کومی ارلائن باعث جون سے مسافروں کو براہ راست کینیڈا لے جا سکے گی خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین کرونا کی ابتدا کا پتہ چلانے کے لیے مزید تحقیقات کی اجازت دے یا پھر عالمی سطح پر تنہائی کے لیے تیار ہو جائے امریکی صدر جو بائیڈن کے مشیرے سلامتی جیک سیلون نے ایک بار پھر انٹرویو میں کہا ہے کہ چین کو چاہیے کہ وہ کرونا وائرس کی وبا کی ابتدا کی وجوہات کا پتہ چلانے کے لیے اپنے ملک میں مزید تحقیقات کی اجازت دے بسورت دیگر اسے بین الاقوامی برادری کی جانی سے الہدگی اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امریکی صدر کے مشیرے کومی سلامتی نے جو بائیڈن کی تعریف کی کہ انہوں نے جی سیون میں اتحادیوں کو قائل کیا کہ وہ اس معاملے پر چین پر دباؤ بڑھائیں یہ ایک سیلون نے مزید کہا تھا کہ وبا کے آغاز کے بعد سے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جوہری طاقتوں نے مل کر آواز اٹھائی ہے یہ کام ڈورنلڈ ٹرامپ پر نہیں کر سکے تھے صرف جو بائیڈن ہی ایسا کر سکتے ہیں کیا رہے کہ گزشتہ دنوں برطانیہ میں ہونے والی جی سیون ممالکی کانفس میں ممبر ممالک کے رہنماؤں نے چین سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ کوویڈ نائنٹین کے سامنے آنے سے متعلق مزید تفتیش کے لیے عالمی آدارہ صحت کو اجازت دیں جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنی کے بان پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پائندہ باد موسیقی